بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بکلائے ہوں وہ ہے ٹرانسورہ پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنی جا رہے ہیں وہ ہے رائٹس آن لائیبیلٹیز آف مارٹی گیجی اور اس میں آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سکسٹی ایٹ ہے اور اس کے ساتھ ہے سکسٹی نائن آپ ٹرانس پراپرٹی اٹھارہ سو بیاسی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ازارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیٹ فا جیسٹس کائن لیا آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سیکشن سیکشن سیکسٹی ایٹ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے یہ مارٹی گیجی کے رائٹس کو اور اس میں انہوں نے جو ٹرانس پراپرٹی ایکٹ بنانے والے ہیں انہوں نے مارٹی گیجی یا مرتحن کو یہ مقدمہ کرنے کا اختیار یعنی رائٹ ٹو سو فار مارٹی گیج منی اس کو اپنے ذرہ رین کے لیے یا مارٹی گیج کی جو رقم ہے اس کو واپس کرنے کے لیے مقدمہ جو دائر کرنا ہوتا ہے یا کیس فائل کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر اس کا رائٹ دیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مارٹی گیجی جو ہے وہ ذرہ رین کی وصولی کے لیے جو میں ابھی بتانے والا ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو مدن نظر رکھ کر وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ بروئے کار لاکر جن کو فور دی سائٹ رکھ کر وہ کیس انسٹیوٹ کر سکتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مارٹی گیجر جو ہے وہ پرسنلی مارٹی گیج منی جو ہے یا ذرہ رین یا مارٹی گیج منی جو ہے اس کی پیمٹ کا پرسنلی باؤنڈ ہو پاباند ہو اس نے دینی ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس رقم کو اداہ اگر نہیں کر رہا تو پھر مارٹی گیجی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائے اور اپنی رقم کے لیے دعویٰ دائر کریں یا پھر وہ جو سوٹ ہے اس کو انسٹیوٹ کریں اس کو کوٹ کے اندر لے کر جائے دوسری بات یہ ہے کہ مارٹی گیجی کب مقدمہ یا سوٹ فائل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جو مارٹی گیج پروپرٹی ہے وہ کسی مسٹیک کی وجہ سے ایدھر دیکھ دن بائی مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی اور وہ تباہ ہو رہی ہے ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے یا وہ شکاست و ریف کا شکار ہے یا وہ ڈیمالش ہو رہی ہے تو مارٹی گیجی کو پھر رائٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ عدالت کے اندر جائے اور مارٹی گیجر کے خلاف مقدمہ دائر کریں اور اسے کہے کہ میری رقم واپس کرو کیونکہ یہ پروپرٹی جو ہے یہ خراب ہو رہی ہے تلف ہو رہی ہے اور یہ ڈیمالش ہو رہی ہے یا اس کی جو پروپرٹی کے جو ویلیو ہے وہ جو ہے وہ ڈیگریز ہو رہی ہے تو پھر مارٹی گیجی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائے اور اپنی جو مارٹی گیج منی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے سوٹ فائل کریں اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ مارٹی گیجی کب جو ہے مقدمہ دائر کر سکتا ہے تیسری بات انہیں نے یہ بتائی ہے کہ جب مارٹی گیجی کو اگر ذرہ رہن سے یا مارٹی گیج منی سے ڈیپرائیب کر دیا جائے اس کو مرہوم کر دیا جائے یا اس کو ٹوٹلی مرہوم کر ڈیپرائیب کر دیا جائے یا اس کو پرشلی اس کی جو مارٹی گیج منی ہے اس سے ڈیپرائیب کر دیا جائے اور یہ جو ایکٹ ہے یہ میلا فائلی مارٹی گیجر نے کمیٹ کیا ہو تو پھر مارٹی گیجر کے پاس پاور ہے اس کے پاس اختیار ہے چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جب مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان اگر کوئی مارٹی گیج کانٹریکٹ آف مارٹی گیج وہ ہوتا ہے سائن ہوتا ہے اور اس میں یہ تیپ آتا ہے کہ یہ مارٹی گیجر یہ اپنی زمین یا اپنی پراپرٹی ہے اس کا پوزیشن وہ مارٹی گیجی کو ڈیلیور کرے گا اگر مارٹی گیجر اپنی پراپرٹی کا پوزیشن ڈیلیور کرنے میں ناکام رہتا ہے اگر مارٹی گیجر یا اس کے اندر کوئی تیسرا بندہ اس کے ٹائٹل کے اوپر کوئی جھگڑا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور وہ ایمول پراپرٹی کے اوپر کوئی کلیم لے آتا ہے کوئی پراپرٹی کا اونرشیپ پراپرٹی کا کلیم کرتا ہے اور حاکم ملکی جتاتا ہے اور اس پراپرٹی کا پوزیشن ڈیلیور اس کو مارٹی گیجی کوئی نہیں مل سکتا تو پھر وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے یا میری لقم مجھے واپس دلوائی جائے اس میں شرچ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اپنا مارٹی گیجی پوزیسر ہوتا ہے یا وہ یا اس کا کوئی ریگل جو ریپریزنٹیو ہے وہ راہن جو ہوتا ہے مارٹی گیجر ہوتا ہے اس سے پھر اس طرح کی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس زمین کا پوزیشن ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے الگ طریقہ ہے دوسری بات اس میں اندر انہوں نے سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے یہ کی ہے یہ سکسٹی ایٹ کی سب کلاس ٹو کے اندر کہ کہ جہاں کوئی مارٹی گیجی مارٹی گیج منی یا رقم کے واپسے کے لئے یہ سیکشن جو ہے یہ سکسٹی ایٹ کی یعنی اے اور بی کی یہ جو سب کلاس ہے اے اور بی کے تحت اگر وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور اپنا سوٹ فائل کرتا ہے تو پھر کوٹ کے پاس سویٹ ڈسکریشنل پاورز ہیں اور وہ ان پاورز کو بروے کارن آتے ہوئے بائی ایکسرسائزنگ سچ پاور سچ سیول کوٹ اس مقدمے کی کروائی کو یا تو سٹے کر دے گی یا اس کو پاسپون کر دے گی اس وقت تک اور وہ اپرچونیٹی پروائیڈ کرے گی مارٹی گیجی کو کہ وہ اپنے تمام تر آویلیبل ریسورسز استعمال کرے اور مارٹی گیج کو مارٹی گیجر کو کمپیل کرے کہ وہ اس کی رقم واپس کر دے اگر وہ مارٹی گیجر جو ہے وہ رقم کی ادائیگی کے اندر ناکام رہتا ہے یا اس کی رقم ادا نہیں کرتا اس کے تمام تر آویلیبل ریسورس اگر مارٹی گیجی استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ آ کر عدالت کو بتائے گا کہ جناب میں نے اس کو بہت کوشش کی اس کے پاس میں پنچائت لے کر گیا جرگہ لے کر گیا لوگ لے کر گیا اس کو میں نے نوٹس بھی کیا اس کو میں نے فون کر کے بھی بتایا کہ میرے پیسے واپس کر دو ورنہ میں آپ کے اخلاف عدالت کے اندر مقدمہ انسٹیوٹ کرنے کا رائٹ ڈیزرب کرتا ہوں تو اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو پھر عدالت جو ہے اس کے بعد پروسیڈنگ انیشیئٹ کرتی ہے اور اور پھر جو بھی اس کے جو پاسیبل ذرائع ہیں اگر وہ پیسے واپس کر دے تو ٹھیک اگر پیسے واپس نہیں کرتا تو پھر عدالت یا تو پھر اس کی زمین کو فروس کر سکتی ہے اگر فروس نہیں کر سکتی تو پھر اس کی آئندر اگر فار کلیر کا رائٹ دیا گیا تو پھر وہ پروپرٹی جو ہے وہ جو مارٹ گیج پروپرٹی ہے وہ مارٹی گیجی کے نام ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے اگر وہ وہ جو پیمنٹ کرنے میں مارٹ گیجر اگر فلی وہ ناکام ہو جاتا ہے یا ان سکسیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سکسٹی نائن اب یہ سیکشن سکسٹی نائن کے اندر یہ مارٹ گیجی جو ہے اس کو ایک رائٹ دیا ہے یہ ٹرانسفر آپ پروپرٹی ایک بنانے والوں نے کہ بھائی اگر یہ جو مارٹ گیجر ہے اگر آپ کو رقم واپس نہیں کرتا تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کی جو پروپرٹی ہے جو مارٹ گیج پروپرٹی ہے جو آپ نے اس سے لی اور اس کے بلدے آپ نے اس کو کرز دیا آپ اس پروپرٹی کو فروف کر سکتے ہیں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اس سیکشن سکسٹی نائن کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ مارٹ گیجی کو یہ اس سیکشن سکسٹی نائن کے تحت یہ جو مارٹی گیج پراپرٹی ہوتی ہے ایمول پراپرٹی کو فلی ٹوٹلی یا پارشلی اس کو فروت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے یہ حق اس کو کس وقت نہ سول ہوتا ہے کہ جب مارٹی گیجر اس کو جو رقم انہوں نے کانٹریکٹ کے اندر وہ انہوں نے تیہ کی تھی وہ اپنے ٹائم کے اندر اس کو واپس کرنے میں ناکام رہے تو مرتحن جو ہے یا جو مارٹی گیجی ہے تو اس میں انہوں نے جو یہ جو مین جو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یا مین اوبجیکٹ اپ دیس سیکشن is کہ کوٹ کی پرمیشن کے ضرورت نہیں ہوتی اس میں انہوں نے کوٹ کی پرمیشن کی باگ کی ہے کہ کن حالات کے اندر آپ کو کوٹ کی پرمیشن کے ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتے ہیں مینگو مارٹی گیجی تو انہوں نے اس میں یہ اس کی جو سب کلاس 1 ہے اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں تو پہلی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جب یہ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ مارٹی گیج تیر پاتا ہے جو انگلیش مارٹی گیج کی زمرے کے اندر آتا ہے اور وہ انگلیش مارٹی گیج ہے اور اس مارٹی گیج کے اندر یہ جو ہوتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ مارٹی گیجی کی نام منتقل کرنی ہوتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب میں پیسے واپس کروں گا اور یہ تو مجھے واپس کر دو گے اگر وہ انگلیش مارٹی گیج ہے تو اس میں یہ جو رائٹ اپ سیل ہے یہ جو مارٹی گیجی کو حاصل ہوتا ہے یہ ویڈاون دی پرمیشن آف کورٹ اس پراپرٹی کو اگر وہ اپنے وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو عدالت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے اندر مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی ایدر ون امانگ بوت اگر ہندو ہے مسلمان ہے بوتمت ہے تو پھر یہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی پھر اس کے لئے کوئی دیگر طے کا کار اختیار کرنا پڑے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کس وقت مارٹی گیجی اگر وہ فیڈل گورنمنٹ ہے وفا کی قومت ہے فیڈل گورنمنٹ ہے یا پوینشل گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے یا کوئی بھنک ہے تو اگر انہوں نے وہ مارٹی گیجی ہیں اور انہوں نے کسی بندے کی پروپرٹی گورنمنٹ نے آئیدر پروینشل آر فیڈل اگر انہوں نے اس کو اس کی جو اموبل پروپرٹی ہے اس کو مارٹ گیج رکھ کے اس کو اگر کوئی کرزہ دیا ہو اور وہ بندہ جب ٹائم ایکسپائر ہو گیا ہو اور وہ کرزہ دینے میں ناکام رہا ہو اور وہ کرزہ واپس کرنے میں یا ری پیمنٹ آف لون یا اس ٹیکن اگنس اموبل پروپرٹی پروپرٹی گیج رکھ کے پروپرٹی فاردی رکاوری آف تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو سیکشن سکسٹی نائن ہے اس کے اندر اس کی جو سب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی طرف وہ انہوں نے منشاندے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی مارٹ گیج جی کو ادم ادائے گی جب اس کو ری پیمنٹ یا اس کو نہیں کی جاتی یا اس کو قرضہ واپس نہیں کیا جاتا تو اس میں اس سب کلاس ٹو کے اندر یہ مارٹ گیجی کو پروپرٹی سیل کرنے کا ریٹ دیا گیا ہے اور پروپرٹی سیل کرنے کا جب ریٹ دیا گیا ہے تو اس میں ان کو یہ ریٹ بھی ہے کہ وہ عدالت کی پرمیشن کے بغیر اس پروپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں اور وہ عدالت کی پرمیشن کے بغیر پروپرٹی جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے لیکن اگر مارٹی گیجی لیکن اس میں انہوں نے شرط یہ ایمپوس کی ہے یہ سب کلاس ٹو کے اندر یہ سکسٹی نائن کی سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے جو میجر بات کی ہے کہ جب اگر مارٹی گیجی جو ہے وہ پروپرٹی کو سیل کرنا چاہے گا تو اس کو پھر ایک تو حدالت کی اس کی پرمیشن کے ضرورت نہیں ہوتی اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس مارٹی گیجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم نوے دن کا نوٹس دے گا مارٹی گیجر کو کہ بھائی آپ نے مجھ سے اس ایگریمنٹ کے تحت ایگریمنٹ مارٹی گیج کانٹریکٹر مارٹی گیج جو ہم نے دو سال کے عرصے کے لیے تحت پایا تھا وہ دو سال کا عرصہ ایکسپائر ہو گیا اور تم اس کی کوئی انسٹالمنٹ یا اس کا جو پروپیٹ ہے یا اس کے اندر جو کوئی ڈیوز ہیں یا وٹیور دیر ایس کنیکٹیٹ ٹو مارٹی گیج پروپرٹی تو ناکام رہے ہو تو میں آپ کو یہ نوٹس دیتا ہوں اور نوٹس کی جو میاد ہے جس دن نوٹس لکھا جائے گا اس دن کے بعد شروع ہوگی اور یہ جو میاد ہے یہ پھر نوے دن کی ہے اور نوے دن کے اندر اندر نوٹس اس کو دے گا جس طرح اور یہ نوٹس دینے کے بعد اس پروپرٹی کو فروت کر سکتا ہے اور اس پروپرٹی کو فروت کرنے کے لیے وہ طریقہ جو ہے اگر وہ کوئی پرائیویٹ بندہ ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ جو صبائی گورمنٹ نے یا پوینشل گورمنٹ نے اپنے کسی نوٹس لکھنے کے ذریعے اپنے کسی آفیشل گزٹ کے اندر اس کو شائع کرنے کے بعد جو طریقہ ایڈاپٹ کیا ہے اسی کے مطابق اس جو پروپرٹی ہے اس کو فروت کیا جائے گا اور اس کے اندر وہ تمام واجبات یا جتنے میں ڈیوز انسٹ پروپرٹی آر ڈیو تو وہ بھی اس کے جو قابل ادا ہوں گے یا جن کو وہ لینا ضروری ہوگا تو پھر وہ بھی وہ جو امانٹ ان کو حاصل ہوگی بعد اس سیل وہ اس کو ڈیڈاکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک شرچ یہ بھی آیت کی ہے کہ جب کوئی بینک جو ہے اگر وہ کسی پرائیویٹ بندے کی پروپرٹی کو فروت کرنا چاہیں گے کیونکہ بینک یہ مارٹی گیج کے معاہدے کے اندر مارٹی گیج ہی ہوتا ہے اور یہ پروپرٹی جو ہے اموول پروپرٹی اس کو اپنے پوزیشن کے اندر رکھ کر یا اس کی ٹائٹل ڈیڈ رکھ کر وہ کرزہ جاری کرتا ہے اور جب یہ مارٹی کے جو ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بینک جب اب اس جائدات کو فروت کرے گا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے بینک کے لئے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے سٹیٹ بینک نے یا اس کے جو فیڈرل بینک ہے یا جو مرکزی بینک ہے یا جو حکومت کا بینک ہے اس بینک نے جو اس کے لئے جو رولز ریگولیشن جو انہوں نے ڈیٹرمن کر رکھے ہیں جس طرح حکومت نے یا گورنمنٹ نے ان کو وہ طریقہ کار بتایا ہوئے اس طریقے کے مطابق اور اس میں دو طریقے خیال کیے جائیں گے ایک گورنمنٹ نے جو مقرر کیا ہوا ہے بینکوں کے لئے اور دوسرا بینک کا جو اپنا طریقہ ہے اس کے مطابق پھر یہ مارٹ گیجر کی جو مارٹ گیج منی ہے اموبل پروپرڈی ہے اس کو سیل کریں گے تو وہ طریقہ اختیار کریں گے جو گورنمنٹ نے بتایا یا ان کے جو مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک نے ان کو بتایا ہے اس کے بعد اس کی جو سیکشن سکسٹی ایٹ کی سب کلاس تھری ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جب یہ جو مارٹ گیج پروپرڈی ہے کو اس سیکشن سکسٹی نائن کے تحت جو مارٹ گیجی کو جو اختیارات حاصل ہوتی ہیں ان کو اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ مارٹ گیجی جو ہے وہ کوئی پروپرڈی اموبل پروپرڈی یا مارٹ گیج پروپرڈی کو اگر وہ فروپرڈ کرنا چاہتا ہے تو مارٹ گیجر یا اس کا کوئی نمائندہ یا کوئی ایکس بائی زیٹ اس پروپرڈی کی سیل کے اوپر کوئی اوبجیکشن ریز نہیں کر سکتا یا اس طرح کا کوئی اوبجیکشن ریز نہیں کر سکتا جس سے پروپرڈی کی سیل کے اوپر کوئی قدغن آتی ہو اور نہ ہی وہ جو تیسرا بندہ جو پروپرڈی خریدتا ہے اس بندے کے جو ٹائٹل آف اونرشپ ہے اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن ریز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ جو نیا بندہ خریدنے والا ہے تیسرا بندہ جو آکشن پرچیزر ہوتا ہے یا پھر جو بھی پرچیزر ہے جس نے یہ مارٹ گیج منی اپنا پروپرڈی خریدی اور رقم ادا کی کہ یہ اس کے اوپر یہ اتراز نہیں ہو سکتا کہ یہ مارٹ گیجی جو ہے اس کو پروپرڈی بیجنے کا اختیار ہی نہیں ہے یہ پروپرڈی تو میری ہے وہ بیچ ہی نہیں سکتا تو اس طرح کا اتراز جو ہے وہ جو مارٹ گیجر ہے وہ ریز نہیں کر سکتا یا اس طرح کا کوئی یہ وہ مارٹ گیجر ہے اس طرح کا کوئی اوبجیکشن ریز نہیں کر سکتا کہ کہے کہ جناب مجھے اس نے نوٹس ہی نہیں دیا تھا یا اس کا نوٹس جو ہے وہ مناسب طریقے سے مجھے سرب نہیں ہوا یا وہ انسیفیشنٹ طریقے کے اوپر یا کسی ایسے طریقے کے اوپر ڈیلیور کیا گیا ہے کہ وہ مجھے ملا ہی نہیں ہے یہ اتراز اس کی اوپر نہیں کر سکتا اور یا اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی اتراز جو ہے مارٹ گیجر کی طرف سے اس سیل کے اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا کہنے کا مقصد یہ ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مارٹ گیجر کو کوئی ابجیکشن ہے اس سیل کے اوپر کو ابجیکشن ہے کوئی نوٹس کے اوپر کو ابجیکشن ہے یا اس کے ڈیلیوری آف نوٹس کی اوپر کوئی ابجیکشن ہے یا ٹائم آف نوٹس کی اوپر کوئی ابجیکشن ہے یا ٹائٹل آف تی آنرشیپ آف تھارڈ پرسن اس کو کوئی ابجیکشن ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر آ کر یہ جو جو بھی اس کا ریل ابجیکشن ہوگا وہ مرڈی کے جی کے خلاف عدالت کے اندر آئے گا اور اس کے خلاف وہ ڈیمیجز کا سو فائل کر سکتا ہے اب اس کے بعد یہ جو سیکشن سیکشٹی نائن ہے اس کی سب کلاس پور کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی نشاندی کی ہے ٹرانس پرپرٹی ایک بنانے والوں نے اور انہوں نے اس کے اندر اس بات کا بتلایا ہے کہ جب بھی یہ جو مرڈی گیج پرپرٹی اگر مرڈی کے جر فروت ہوگا تو اس سے سب سے پہلے جو اس کا وہ جو مرڈی گیج منی ہے یا ذرے رہن ہے وہ اس سے الگ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو اس کے پراسس کے اوپر جو اپنا فیس جو ہے وہ لگی ہے یا کوئی اخراجات آیا یا ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ اس سے ڈیڈکٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد اگر اس پراپرٹی کو اوپر کوئی انکبرنسز ہیں یا کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس ہے یا کوئی پراپرٹی ٹیکس ہے یا دیگر کوئی اس کے اوپر جو ٹیکس ہے یا کوئی یوٹیلٹی بیلٹ پینننگز ہیں یا اینی ٹیکس ہے وہ اس سے ڈیڈکٹ کیا جائے گا اور ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو رقم باقی بچ جائے گی جو باقی بچ جانے والے رقم ہیں اگر وہ ایڈیشنل ایماؤنٹ ہے جو زمین اگر قیمتی ہے اور رقم کم ہے تو ایڈیشنل ایماؤنٹ جو بچ جاتی ہے تو سارے کے سارے وہ جو ڈیو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ لے کر یا مارٹی کے جو ایماؤنٹ نکال کر ڈیو ایکسپینسز نکال کر یا دیگر جو ایماؤنٹ ہیں جو پراسسز کی اوپر خرچ ہوتی ہے وہ سارے کی ساری ڈیڈکٹ کر کے جو رقم باقی بچے گی پھر وہ رقم جو ہے وہ مارٹی گیجر کے حوالے یا اس کو ڈیلیور کر دی جائے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک آج کا پسند آیا تو شیئر بھی کریں اور مجھے نئی بیوڈی کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ